ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے عوارگی میں پڑ جائے اور اللہ رسول سے دور ہو جائے اس کو سور قصص چند دن دم کر کے پلائیں اللہ اس کو رائے ہدایت میں لے آتا ہے اسے نبیوں کی زندگی سے جوڑ دیتا ہے اللہ اس کو عطاق کی توفیق دے دیتا ہے سور قصص کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر پہلے ہی واقعہ موسیٰ قلیم اللہ کا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جن کا ذکر قرآن میں 28 پاروں میں ایک سو 28 مرتبہ آیا ہے شروع میں ہی جب فرمائی قتل کر رہا تھا بچوں کو تو اب کیا ہوا ماں کو اللہ نے وحی کے ذریعے کہا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریائے نیل میں بہا دو آپ کا کام ہے صندوق کو بہا دینا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَخْزَنِ اِنَّا رَادُوهُ اِلَئِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ کا کام ہے بہا دینا خوف مت کرو غم مت کرو میں اسے واپس تمہیں پہنچا دوں گا اب آپ دیکھئے اللہ کے لیے بچے کو یوں پانی میں بہا دیا یہ آیت پہلے رکوع کی بڑی خاص ہے یہ جو بتایا کہ اگر کسی کے معاونین اور جیسے اکثر مدارس کے معاونین ہوتے ہیں یا اسی طرح جو ہے کسی جماعت تنظیم کے کارکنان یا اسی طرح آپ کا کوئی تعاون کرنے والا یا کوئی بھی آپ سے چلا گیا ہو روٹ گیا ہو دور ہو گیا ہو یہ آیت کریمہ کا حصہ یہاں تک آپ ستر بار پڑھ کے سات دن دعا کریں اللہ اسے واپس لے آئے گا موسیٰ قلیم اللہ کو اللہ نے فرمایا آپ غم نہ کریں میں اسے واپس لوں گا اور یہی ہوا وہ بہن سات سات چلی کہ دیکھوں کہاں جاتا ہے لیکن وہ تو سیدھا فیرون کے محل میں چلا گیا اللہ نے اس کو فیرون جو قاتل تھا اس کے محل میں پہنچا دیا اور اس کی بیوی آسیہ نے دیکھا ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اب انہوں نے اپنے محل میں اس کو لے گئے آپ کی اولاد نہیں تھی اب انہوں نے اس کو اپنی گود میں لیا موسیٰ تو رو رہے ہیں رو رہے ہیں ایک دائیہ بلائی دوسری دائیہ بلائی لیکن وہ حرمنا علیہ المرازیہ من قبل وہ سارےوں کا دودھ پینا اس پر حرام ہو گیا گویا کہ انہوں نے پیا ہی نہیں تو اس وقت فقالت انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جو بہن تھی اندر دربا چلی گئی محل میں اس نے کہا میں جانتی ہوں ایک دائیہ کو اگر آپ مجھے کہیں تو وہ بڑی اچھی دائیہ ہے شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے آسیہ بنت مزاحم نے کہا اس دائیہ کو لے آؤ جب آپ کی سگی ماں کو محل میں لے جایا گیا تو آپ اپنی ماں کی گود میں آتے ہی ایک دم دودھ پینا شروع کر دیا خاموش ہو گئے آسیہ نے کہا کہ اے عورت اگر تو میرے بچے کو دودھ پلانے کی نوکری کر لے تو میں تجھے عزت بھی دوں گی تنہا بھی دوں گی رہائش بھی دوں گی ہر نعمت دوں گی ماں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بچے کی خدمت کے لیے تیار ہوں اللہ کا نظام دیکھئے سگی ماں کو موسیٰ دے بھی دیئے اور ساتھ تنہا بھی چل رہی ہے اب یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ تھوڑے بڑے ہوئے یہاں تک کہ جوان ہو گئے آپ بزار میں جا رہے تھے ایک بنی اسرائیلی ایک کبتی آپس میں لڑ رہے تھے اور وہ فیرونی جو تھا اس نے بنی اسرائیلی کے ساتھ سختی شروع کر دی وہ آزم موسیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا اے موسیٰ میری مدد کریں میں غریب مسکین آدمی ہوں آپ نے فیرونی سے کہا چھوڑ اس غریب آدمی کو اس نے کہا پیچھے ہاتھ تو تو کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی اس نے توہین کی آپ نے اسے یہ دھکا دیتے دیتے ایک تھپڑ مار دیا لیکن ہاتھ موسیٰ کلیم اللہ کا تھا اور وہ چالیس مردوں کی طاقت جس ہاتھ میں ہو وہ جب ہاتھ اس کو لگا تو وہ موقع پہ ہی مر گیا موسیٰ کلیم اللہ ایک دم پریشان ہو گئے میں نے قتل کے ارادے سے تو نہیں مارا تھا تھپڑ ہی مارا تھا آپ وہاں سے فوراں چلے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تھوڑا آگے چلے تو ایک آدمی دھوڑتا ہوا آیا اس نے کہا رجل نے اے موسیٰ آپ یہاں سے نکل جائیں اس لیے کہ بادشاہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ پکڑ کے جیل میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے چلے اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے وہاں سے آپ دیکھئے مصر سے نکلے ہیں مصر کے ساتھ ہی آگے تھوڑا پیدل سفر کر کر پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں اردن کی وہاں آپ پہاڑوں میں پہنچے اور وہاں جا کر پھر آپ جو ہے حضرت شعب علیہ السلام کی بستی میں داخل ہوگے رب انی لیما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر نہ آپ کے پاس نکری تھی نہ آپ کے پاس گھر تھا نہ آپ کی شادی تھی نہ آپ کے پاس ٹھکانہ تھا نہ آپ کے پاس کوئی مقام تھا جب کچھ بھی نہیں تھا یہ آیت کریمہ جو یہاں دعا ہے آپ کی آپ نے یہ دعا پڑھنے شروع کی اللہ نے آپ کو فوری ٹھکانہ بھی دے دیا نوکری بھی دے دی بیوی بھی دے دی اور آپ کو جو ہے گھر بھی دے دیا شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی بھر کے دیا اور وہ گھر گئیں انہوں نے جا کر کہا کہ اے ابا جان ایک آدمی نے یہ کام نیکی کا کیا ہے انہوں نے کہا بتاؤ کہ وہ آدمی کیسا ہے اس آدمی کو بلواؤ بیٹیوں نے کہا کہ اس کا سلح کیا ہوگا کہ میں اس کو دس سال کی خدمت کے سلح میں ایک بیٹی کا نکاح کروں گا ستجدونی انشاء اللہ من السالحین یہ الفاظ حضرت شعب پیغمبر کے ہیں آپ نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ سالحین میں سے ہوگا جو آدمی رشتہ تلاش کرے بیٹی کا یا بیٹے کا اور رشتہ تلاش کرنے کے بعد اس کو سات مرتبہ پڑھ لیں اللہ اس رشتے کو سلحہ میں داخل کر دیتے ہیں اگر وہ سالحین میں سے نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا بات ہی ہٹ جائے گی تو یہ شعب علیہ السلام نے جملہ بولا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی وہاں دس سال تک بکریاں چڑھائیں ایک بیوی جو آپ ان کی بیٹی ہے آپ کی بیوی بن گئی اور سفورہ ان کا نام بتایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ آگے چلے اور پھر آپ کو کس طرح کوئی طور پر نبوت ملی یہ سارا واقعہ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا آخر میں قارون کا ذکر کیا جس کے پاس مال اتنا تھا کہ وہ مالوں کے ریورڈ ایک اونٹوں کی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتی تھی اور وہ اتنا مالدار ہو کر تقبر کے اندر آ گیا جب اس نے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی اور انہیں کہا زکاة کا نظام اس لیے ہے کہ آپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پہ بدکار عورت کے ذریعے تحمت لگائی آپ نے بدعا دی اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا اور وہ توبہ کرتا رہا مافیاں مانگتا رہا لیکن موسیٰ قلیم اللہ نے زمین کو نہیں کہا اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اس کو چھوڑ دو بلکہ اس کو دنسا دنسا کے پورا زمین میں دنسا دیا آخر میں وہ کہنے لگا میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو آپ کے حکم پر وہ مال بھی اللہ نے اس کے سر کے اوپر انڈیلا اور سارا خزانہ اپنے سر پر لے کر وہ آج بھی زمین میں دنستا جا رہا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا کہ مال کو یہ کامیابی کی زمانت نہیں بلکہ مال کو اللہ کے رستے میں لگا کہ ہم یہ زمانت سمجھنا چاہئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ